اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان دوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این ویڈر سب تمام بیورز کو ہماری مرنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید قائز کل ہے منڈے کا دن اور کاروباری ہفتے کا آغاز اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میں ہمیشہ آپ کو سنڈے کی نائٹ کی جو ہماری پیڈیو ہوتی ہے اس میں میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ کو الٹ دینے کے لیے کہ آپ اس چیز کے لیے بلکل تیار رہیں کہ جب کاروباری ہفتے کا آغاز ہوتا ہے تو مارکٹ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہوتی ہے یہ ایک مارکٹ کی کمپلیٹلی ویری اولڈ روٹین ہے بہت زیادہ تو جس کا میں ہمیشہ آپ سے تناسب شیئر کرتا ہوتا ہوں پرسنٹے جسے بولتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کریش اور تھرٹی پرسنٹ پمپ یہ بہت پرانی روٹین ہے مارکٹ کی لیکن ہم یہاں پر اپنا تناسب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو پرانی ریشو ہے کیسے اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایٹ ٹوانٹی فور سے آج مارکٹ کی جو کیپلیزیشن تھی دوستو وہ ایٹ تھرٹی پر چلی گئی ایک ٹائم کے لیے اور ابھی بھی اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں صبح کے مارکٹ سے تو اس میں دو ملین ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے اور مارکٹ اس وقت کمپلیٹلی پمپ اینڈ ڈم کے اندر انٹر ہو چکی ہے جو لیولز میں نے آپ سے شیئر کیے تھے اس کو مارکٹ نے پھر ٹچ کیا بی ٹی سی سترہ ہزار کر گیا اور ایتھریم نے بارہ سو سی کو بھی ٹچ کیا لیکن رزیسٹس جو تھی وہ نہیں دیکھنے کو ملی اب ظاہری بات ہے یہاں پر اگر ایک گھنٹے کی رزیسٹس ہی نہیں ہے تو یہ چیز ہمیں شو کرتی ہے کہ مارکٹ ابھی بھی ہمیں پمپ اینڈ ڈم بھی دکھانے والی ہے تو جب بھی سی پی آئی رپورٹ کے دن نزدیک آنے لگتے ہیں ہمیں یہ روٹین دیکھنے کو ملتی ہے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے دوستو بی این بی کی سپورٹ اندرزتس تھی ٹو ففٹی فور سے ٹو سکسٹی ایٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی این بی ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو گیا ہے ٹھیک ہے بی این بی نے اب جو ہائی دیا ہے یہاں پر وہ ہے ٹو سکسٹی سکس کا یعنی کہ بی این بی کے پرائز میں ڈائریکٹلی چھ ڈالر کا اضافہ ہوگا ہے ہماری سپورٹ اندرزتس اگر آپ نے فالو کی ہے یعنی کہ ٹو ففٹی فور سے ٹو سکسٹی ایٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چھ ڈالر کا ہی اضافہ ہو سکا صبح کی مارکٹ میں ہم اس کی جو سپورٹ اندرزتس شیئر کریں گے وہ دوستو زیادہ کوئی انوکی نہیں ہے لہذا وہ ٹو ففٹی سیون سے ٹو سیونٹی ون دوستو ستاون سے دوستو اکتر کے درمیان اس کی سپورٹ اندرزتس رہے گی دوستو صبح اور اسی کے درمیان آپ کو بی این بی ٹریڈ ہوتا دکھائی دے گا وہ دوست جنہوں نے یہاں پر کارڈینو کو لے کر دوستو ایک لونگ ٹریڈ یوز کی تھی دیفنیٹلی انہوں نے یہاں پر فیچر ٹریڈ میں ایک اچھی ٹریڈ ان کی ہوگی کیونکہ جب یہ چھبیس سینٹ پہ تھا آئی تنک پچیس ساٹھ پہ تھا ٹوینٹی فائیو سکسٹی پہ تو لونگ ٹریڈ کی یہاں پر بات ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈینو نے یہاں پر پومپ دیا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کارڈینو زیادہ تر فیچر ٹریڈ کے لیے یوز ہوتا ہے سپورٹ کے لیے بلکل بھی نہیں تو لہذا اس پورٹ میں یہ آپ کو فائدہ دے بھی نہیں سکتا کارڈینو کے بعد دوچ کوئن کی اس ان صورتحال ہے اور ابھی کا جو پومپ اینڈم رہا اس نے ہمیں جو آپ کو سگنل پروائیڈ کیے تھے اس میں کافی زیادہ سازگار رہے ہیں میٹک کو دوستو ہم نے ایک مطبع پھر سے آج کی مارکٹ پہ پوائنٹ سیونٹی نائن نائٹی پہ وائی کیا اور ایکسٹ ہوئی یہاں پر ایٹی ون سیونٹی کی یہ میٹک کا ایک اچھا لیول تھا دوستو تو اب کی مارکٹ کے لیے ہم میٹک کو پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ ایٹی فورٹی فائی سے پوائنٹ ایٹی سکسٹی فائی کے درمیان کی کوئی بھی سپورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں کریشنگ زون میں کسی بھی حالت میں آپ سیکنڈ بائنگ اس کی ایزین میں رکھے گا سیونٹی ٹو سنٹ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگی ایل ٹی سی کی دوستو صبح کی مارکٹ میں جو ہماری چھتر ڈالر کی جو بائنگ تھی وہ سٹک کر گئی تھی وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی کیونکہ صبح کی بائنٹ یہاں سٹک ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایل ٹی سی مزید ڈاؤن کرنا تھا مطبع ایک ٹائم پہ یہ پچھتر شارعہ چالیس پہ جا چکا تھا ٹھیک ہے اور ابھی میں اس کی جو سپورٹ دیکھ رہا ہوں وہ تو میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو چھتر ڈالر کی ریکوری ہوئی ہے اس کا ہائیر ایل ٹی سی کا جو اچانک پمپ آیا تھا مارکٹ میں سیونٹی سیون پوائنٹ ٹوئنٹی نائن دیکھنے کو ملا تو یہاں پر ون پوائنٹ ٹوئنٹی نائن ڈالر کی ایک ارننگ ایل ٹی سی نے یہاں پہ ہمارے لیے چھوڑی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے ایل ٹی سی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سیونٹی فائی پوائنٹ فورٹی فائی پہ اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا کی سولانا کی سپورٹ نے دستہ سے ایک مطلب پھر سے ہٹ رہی اب ہم اسے پھر سے یہاں پر یوٹلائز کریں گے تھرٹین کیونکہ سولانا نے یاد رکھے گا ابھی کی مارکٹ میں جو ہائی لگایا ہے وہ امیزنگ ہے یعنی کہ تھرٹین پوائنٹ نائنٹی فور کا اور اس پمپ کے بعد سولانا دوبارہ سے ڈاؤن کر گیا اب یہ ڈاؤن جو آیا ہے یہ کوئی چھوٹا ڈاؤن نہیں ہے یہ تقریبا کہہ سکتے ہیں آپ کے پچاس سنٹ کی کمی ہوئی ہے تو سولانا کے پرائز میں پھر سے ہمیں ایک ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے قریب تھرٹین پوائنٹ ففٹین کا تیرہ اشاریہ پندرہ کا ایک لو سولانا ہمیں یہاں پر پھر سے دکھا سکتا ہے تو اس مارکٹ میں ہمیں تھوڑا لرٹ رہنا ہوگا دوستو یہاں پر یونی سویپ کی بات کریں تو یونی سویپ ایک مطلب پھر سے فائی پوائنٹ تھرٹی فائی سے فائی پوائنٹ ففٹی فائی کا ہی لگا گیا ہے تو یہ ایکزٹ ہو گیا بیس سنٹ کا نیکسٹ مارکٹ کے لیے یہاں پر یونی سویپ فائی پوائنٹ تھرٹی فائی سے ہی یوٹلائز ہوگا چالیس سنٹ کے لیے قریب فورٹی سنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور آٹم کی قائز ہم بات کریں گے جس کی جو سپورٹ تھی وہ ٹین پوائنٹ ٹین تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے لو لگایا ٹین پوائنٹ زیرو ٹو کا یعنی کہ حد کا یہ لو چلا گیا ایک ٹائم پہ آج یہ سیشن میں یہ پمپ ہو ہی نہیں رہا تھا لیکن جب مارکٹ میں پمپ آیا جس کا آپ نے آج بقاعدہ تحریر بھی یوز کی ہے کہ پمپ اینڈ ڈمپ تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو سمجھے گا اس مارکٹ میں یہ چار دن تک بہت ہونے والا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اب نیکسٹ ویک پورا ہی پمپ اینڈ ڈمپ کا ہے بہت زیادہ تو جو چیز آپ کو وقت سے پہلے بتا دی چاہتی ہے وہ یقیناً آپ کو ہیلپ ضرور دیتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کی جو خبریں ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ مارکٹ میں پمپ آئے گا لیکن انتظار ہے ہمیں صبح کے دن کا یہ ہماری سوچ کو یہاں پر الٹا بھی کر سکتا ہے کیونکہ خبریں اور کچھ ایکسچینجز کی نیوز جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے سر پر منڈ لا رہی ہے تو ہم ایکسچینجز کی نیوز کو کتن اگنور نہیں کر سکتے یہ فکر مارکٹ میں انڈ تک رہنے والی ہے تو انٹرنیشنل ایکسچینجز میں جب تک جینیسز کا کوئی حساب کتاب فائنل نہیں ہو جاتا یہ ایک بہت پرابلم رہے گی مارکٹ کے اندر لہذا دوستو آپ نے دیکھا کہ آٹم نے ہمیں یہاں پر فورٹی فائی سینٹ کی ٹریڈ دی ہے بہت زبردہ سپریڈ رہی یہ آٹم کے اعتبار سے تو آٹم کو دوبارہ یوٹلیش کیا جا سکتا ہے دوستو ٹین موائنٹ ٹین پر آگے بڑھتے ہیں چین لنک نے ستنہ سینٹ کی دوبارہ ٹریڈ دی دوبارہ سے اسے فائی پوائنٹ سیونٹی پر ہی یوٹلیش کیا جا سکتا ہے ایکس ایم آر کا لیول آپ کو آل ریڈی پتا ہے اور ای ٹی سی کی ہمارے پاس صبح ایک بائنگ موجود تھی نائنٹین سیونٹی کی اس کے بعد کیا ہوا آج ہم نے جو پم دیکھا تو میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ ہماری وہ جو سپورٹ تھی وہ ابھی کام کرے گی کیونکہ اس کی ریڈیسٹس باقی تھی تو ریڈیسٹس آئی یہاں پر ای ٹی سی کی ٹوائنٹی پوائنٹ فورٹی سیونٹ کی دیس ایشار یا سنتالس کی تو آپ کہہ سکتے ہیں سیونٹی سیونٹ کی ٹریٹ ای ٹی سی جنوریٹ کر کے گئے تو ای ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے نائنٹین پوائنٹ سکسٹی فائف پہ اور اس کی جو سیکنڈ سپورٹ اگر ہمیں اس کی صورت پڑتی ہے تو میں احتیاطاً آپ کو یہاں پہ بتانا پسند کروں گا وہ ہے دوستو پندرہ ڈالر کی اوکی بی کی صورتحال دوستو یہاں پہ ابھی ویک کر رہی ہے مزید مارکٹ میں حالانکہ پمپ آیا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوکی بھی ابھی تھوڑا سا یہاں پہ سٹک رہنے والا ہے اے پی کی اپنی سٹرنس یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے 3.90 سے 4.20 کے ترمیان اس کی بار بار رزسس بن رہی ہے صبح کے لیے 4.08 پہ بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے کوانٹ دوستو ہمارے پاس ابھی اس کی کوئی بائنگ موجود نہیں ہے تو کوانٹ کو ہم یہاں پر 1.1.1 80 پہ یعنی کہ 11.80 پہ اس کی یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر بڑی اچھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دوستو کہ نیئر پروٹوکول ایک لمبے عرصے کے بعد آج 1.75 کو ٹچ کر کے ہے ای ٹھنک آپ میں سے کئی دوست یہاں پہ موجود ہوں گے جدہوں نے ڈیفینٹلی نیئر لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کر رکھا ہوگا کیونکہ پچھلے دنوں کچھ ڈیمانڈ تھی دوستو کی کہ ہمیں لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کرنی ہے تو نیئر پروٹوکول آپ کو ریکمنڈ کیا گیا تھا الحمدللہ دوستو اگر آپ چاہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ نیئر سے ایکزٹ کر سکتے ہیں لیکن صبح کا پمپ دیکھنے کے بعد یہاں پہ ایل ڈیو کی جو لیول ہے دوستو آج جو آپ کو ایتھیریم کے ساتھ اس کی ٹریڈ کی بات کی گئی تھی صبح کی ویڈیو میں تو آپ لہٰذا ایل ڈیو کو ون پوائنٹ فورٹی فائی سے ون پوائنٹ سیونٹی فائی تک یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں دوستو قوانٹ تو موو نہیں ہوا لیکن ڈبل اے وی ای موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل اے وی ای ہمیں پینسٹھ ڈالر تک لے کے جا سکتا ہے اس مارکٹ میں اس پومپ اے ڈم کے اندر آپ ڈبل اے وی ای کو چھپن اشاریہ نوے کے درمیان یوز کر سکتے ہیں سی اے جیٹ کا گائز اس مارکٹ میں کوئی والیم خاصا ریکاور ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور کے سی ایس نے آج تینا سینٹ کی پھر سے ریکاوری کی ہے چھ اشاریہ ساٹھ کا لو لگانے کے بعد میں یہاں پر اپنے دوستوں کو تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس مارکٹ میں کوئی بھی ٹارگٹ اچیو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کوکوائن اوکی ایکس اور بڈگیٹ پر ٹریڈ کریں اس لیے کہ بائناس جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ہڈ درمی سے باز نہیں آرہا بہت سے دوست ہمیں ایمیل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ٹارگٹ جو ہیں اچیو نہیں ہوتے بڈگیٹ پر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے کوکوائن پر ہو جاتے ہیں تو دوستو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آئی خوب کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سیکنڈ ٹریڈ کے لیے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن پر اپنا اکاؤنٹ ضرور رکھیں اور اکاؤنٹ کے لیے ہمیں اس وقت کلیرلی پچاس سینٹ کی ٹریڈ دے رہے ہیں ہم اس وقت اس میں تری پن سینٹ کے پروفٹ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو ایکزٹ کر کے ڈیش کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں فورٹی سکس ایڈی بے دیکھیں دوستو یہاں پر پومپ اینڈم تو چلتا رہے گا لیکن ایک ایڈیوکیشن جو میں آپ کو مسلسل پروائیڈ کر رہا ہوں کہ مارکٹ کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایڈیوکیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھیں کیونکہ اینڈ آف دا ڈی ٹریڈ کو سمجھنا مین کام ہے اگر آپ ٹریڈ کو نہیں سمجھیں گے تو ایک لوس اٹھا سکتے ہیں گائز اس مارکٹ میں یہ جو ون ایچ ٹوکن ہے یہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے یہ اولیڈی ایک چالیس سنٹ کا ٹوکن ہے تو یہ اکیلا ہے جو آپ کو بائناس پہ ایویلیبل ہوگا ادر ایک سینجز ابھی اس کو اتنا کوئی پرموٹ نہیں کر رہی اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اوپی ای جو ہم پچھلے کافی دنوں سے مسلسل ڈسکشن میں لے کے آ رہے ہیں تو آج صبح کا جو لیول تھا اوپی کا دوستو وہ تھا ایک ایشاریہ زیرو آٹ اس نے ایک ایشاریہ زیرو سات کا لو دیا ہائی رہا پندرہ کا تو سات سنٹ کی ٹریٹ جنریٹ ہوئی اگر آپ چاہیں اس مارکٹ میں تو اوپی ای کو دو سے تین لیول پہ بائی کر سکتی ہیں ڈی سی اے کر کے یعنی کہ ڈالر کاسٹ ایوریج کو درمیان میں رکھتے ہوئے تو ڈالر کاسٹ ایوریج میں اوپی ای کی دوستو جو یہاں پہ پرفارمس ہوگی ایک تو بنتی ہے نائنٹی سنٹ کی ٹھیک ہے وہ جو دوسرے لیول کی ہوگی پہلی تو آپ اوپیسلی ون ڈالر پہ کریں گے اور جو سیکنڈ ہوگی وہ نائنٹی کی ہوگی تھرڈ کی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں بڑھنے والی لہذا بولیوم جو اوپی کا ہے اس میں دنیا بہت ہی زیادہ اپنا انٹرس شو کر رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکٹ کے اندر ان چار سے پانچ دنوں میں آپ کو ایکسٹرا الٹ رہنا ہوگا کیونکہ یہ سال جنوری یہ جو سال دوہزار تئیس ہے اس میں جنوری کی جو سی پی آئی ریپورٹ ہوتی ہے اس کا بڑا ہی کردار رہتا ہے سو مزید جو انٹرنیشنل نیوز ہوں گی وہ میں صبح کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا بڑھتے ہیں بیٹی سی اور تیریم کے ستنہ زار انیس ڈالر کو اس نے ٹچ کیا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ڈاؤن کر گئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کے لئے یہاں پر ایک بیریش ہیمر ہیڈ کا آغاز ہو رہا ہے چلتے ہیں جلدی سے فور آر کی کینڈل چارٹ پر یہاں پر ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملنے والا ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ٹویزر ٹوپ کینڈل یہ دیکھیں فور آر کے اندر اس سے پہلے کی کوئی بھی کینڈل دیکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ مارکٹ سکتی ٹویزر ٹوپ کینڈل برکل ایک ویلیٹی پہ بنی ہے یعنی کہ جتنا مارکٹ میں پمپ آیا مارکٹ میں اتنا ہی ڈمپ آیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں سکسٹین تھاؤزن نائن ففٹی پہ ون آر کی ریزرسنس چاہیے تو مارکٹ نے یہاں پر دو گھنٹے کی ریزرسنس دے کے ہمیں ستنہ ہزار کا لیول دکھایا میں نے آپ کو جو پریڈکشن کی تھی وہ تھی سیونٹین تھاؤزن تھری ہنڈر کی مارکٹ ریٹن کر گئی اپنی سٹرنٹ دکھانے میں ناکام رہی دیفینٹلی صبح کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے تو مارکٹ ہمیں یہاں پر بتا رہی ہے کہ اس کی سپورٹ بڑی سٹرونگ ہے سپورٹ ہے دوستو سولہ ہزار نو سو ایک کی سکسٹین تھاؤزن نائن زیرو ون کی مارکٹ صبح ساڑھے چھے وجہ سٹارٹ ہوگی پاکستان کے جیسے مارکٹ اپن ہوتی ہے ہم سولہ ہزار نو سو ستر کے لیول کو دیکھتے ہیں ریزرسٹنس ویڈ فیفٹی منٹ تو گائز اب کی بار آپ کو بی ٹی سی سترہ ہزار تین سو پہ بقائدہ ریزرسٹ کرتا دکھائی دے گا کہاں پر جو ٹائمنگ جو بگ جو لیول میں نے آپ کو بتائیں ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ پندرہ منٹ تک بھی اس لیول پہ سٹیک کرتا نہ دکھائی دیا تو یہ ایک ٹیمپراری پمپ ہوگا اور پھر ہم تبارہ سولہ ہزار نو سو دس پیس پہ آ جائیں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو بہت اہم بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو کسی بھی لو سے بچا سکتی ہے سولہ ہزار نو سو پہ بھی مارکٹ آتی ہے تو آپ یہاں پر سمجھ جائیں گے کہ مارکٹ کریش کرنے لگی ہے نو سو کا لیول مارکٹ میں اگر صبح ٹوٹا ہے ٹریڈنگ سیشن کے سٹارٹ ہوتے ہی تو پھر ہم ڈیفینٹی سولہ ہزار پانچ سو تک کا لو دے سکتے ہیں سولہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار پانچ سو ستر کا لو یہ ٹیمپریری ہوگا لیکن کس لیول کے بعد سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کے بریک ہونے کے بعد کیونکہ آپ اگر فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنے انیلسس اوپن کریں جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے ہی نائن ہنڈرڈ کا لیول ٹوٹا ہے آرٹ کوئن تیزی سے ڈروپ کر جاتے ہیں تو آرٹ کوئن کی پیٹر لائف کے لیے یہ دو لیول بڑے اہم ہوں گے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈیریکٹی کوئی ہزار پانچ سو کا پمپ آنے والا ہے تو دوستو وہ سی پی آئی سے پہلے تو نہیں آئے گا لہٰذا پمپ اینڈ ڈمپ اون ہو چکا ہے یہ بات یاد رکھئے گا اچھا اب جو ٹوکن ہیلپ فول رہیں گے وہ ہیں دوستو قوانٹ یونی سویپ ایل ٹی سی اور شیب آئینو یہ شیب آئینو بھی دوستو اس وقت بہت زیادہ بی ٹی سی کے ساتھ پمپ اینڈم کر رہا ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم نے ٹویلو ایٹی کا بلاہر یہاں پر ہمیں ہائی دیا اور اپنی ریزسٹنس دینے پر ناکام ہو گیا تقریباً وہی سٹے رہا پندرہ منٹ کا اور مارکٹ ڈاؤن کر گئی یہاں پہ آپ پن بیریش کینڈل بنتے دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا سائن ہے فلڈے کینڈل چارٹ کے اندر یاد رکھئے گا لیکن یہ پن جو بلش ہے یہ کبھی بھی بیریش بھی بن سکتی ہے کیونکہ یہ ابھی بالکل نو ملود ہے نو ملود یعنی کہ جسٹ یہ پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے فور آر کینڈل چارٹ میں بھی سیم ٹویزر ٹوپ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اس بیریش کینڈل کا جو شیڈو ہے وہ اپر سائیڈ پہ اوپن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ صبح بارہ سو اسی پہ پھر ریزسٹنس دے سکتی ہے اس کے تھرٹی پرسنٹ چانس ہیں ٹویلو ایٹی پہ ہمیں ریزسٹنس چاہیے دوستو ساٹھ منٹ کی تو ہم تیرہ سو بیس کے لیول پہ کھڑے ہوں گے دیفنیٹلی یہ یاد رکھئے گا اور ٹویلو سکسٹی فائف کا لیول کوئی ویک لیول نہیں ہے ایتھیریم کا لیکن اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹویلو فورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ٹویلو فورٹی اس کی ویکر زون ہوگی اور ٹویلو تھرٹی کے بعد ایتھیریم کریش کر جائے گا صبح کی مارکٹ میں ان لیولز کو دیکھ کر آپ اپنی ٹریڈ جب لگائیں گے تو اس میں آپ ہمارے انیلسس کو بھی درمیان میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فول رہیں گے لیکن یاد رکھیں کہ this is not financial advice this is only education so guys I hope کہ آپ ایتھیریم کے ہائی کو تو سمجھ گئے ہیں لو کے لیول دونوں آپ کو ہیلپ فول رہ سکتے ہیں اور یہ ٹریڈ اب سٹارٹ ہونے والی ہے ہماری ویڈیو کے تقریباً دو گھنٹے بعد آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا اور صبح کی ویڈیو مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے I think آپ اس لیول کو ضرور فالو کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کا last لیول ہے تو ہمیں یہ obviously بتاتا ہے کہ مارکٹ ایتھیریم کی منیموم کہاں تک آ سکتی ہیں so guys I hope کہ آپ ان لیولز کو فالو کریں گے اسی کے ساتھ اس میں ENS اور ETC کا بہت کردار رہے گا اور normal price میں اگر مارکٹ پمپ کرتی ہے تو LDO کے صبح 1.90 تک کے جانے کے چانس وجود ہوں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ